اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ٹیشر عطاو رحمان میں حبر اردو آج آپ کو پڑھاؤں گا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مولانا عطاق حسین حالی جو کے مصنف ہیں مرزا غالب کے عادات و خسائل سبق کا نام ہے مرزا غالب کے عادات و خسائل اور ان کے مصنف ہیں مولانا عطاق حسین حالی مولانا عطاق حسین حالی پانی پتھ میں 1837 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفاظ ہوئی 1914 جیسے کہ آپ کو میرے بتائے ان کی بدائش پانی پتھ کی تھی ان کے اجداد غیاسد دین بلبر کے زبانے میں ہندوستان آئے ان کے اجداد سے مراد ان کے والد ان کے دادا پر دادا جزیر وہ بلبر میں آئے نو برس کے تھے کہ والد پر انتقال ہو گیا بھائیوں نے پرورش کی تعلیم کی تکمیل تحریک عالموں کی صحبت میں ہوئی صحبت یہاں پر کچھ مشکل الفاظ یہ جنکہ میں آپ کو ماننے رکھاؤں گا کیونکہ ان کے بغیر اردو کو سمجھنا مشکل دیں پہلا لفظ اس میں جو پہلا مشکل لفظ آیا ہے وہ ہے اجداد اجداد سے مراد ان کے دادا پر دادا مطلب ان کے بڑے دوسرا اس میں لفظ آیا ہے صحبت صحبت کہتی ہیں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو اس کو ہم شاد الفاظ میں مختصر الفاظ میں اٹھا بیٹھا بھی کہتے ہیں غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیضیاب ہوئے سرسیت سے بھی تعلق خاطر پائم ہوا اچھا غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیضیاب ہوئے فیضیاب ہونا فائدہ لینا فائدہ اٹھانا یہاں پر دکھیں گے ہم فیضیاب اور اس کے معنی آئیں گے ہی فائدہ لینا یا فائدہ اٹھانا تو چونکہ یہ جو نصر لیگار اور شاعر ہوتے ہیں ان کے آپس میکروزیک سے تعلقات ہوتی ہیں تو اسی بنا پر انہوں نے غالب اور شیفتہ جو کہ ایک بہت اچھے نصر لیگار ہیں ان سے انہوں نے کافی فائدہ اٹھایا ان کی صحبت میں وہ اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں سرسیت سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا سرسیت حامسنگین کا تعلق کافی حد تک رہا شیفتہ اور خالد کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈیپو میں ملازمت اختیار کی یہی وہ انگریزی عدبیات سے متعارف ہوئے ہیں انگریزی عدبیات سے متعلق افضلہ انگریزی عدب سے جس میں انہوں نے انگریزوں سے کیونکہ وہ انگریزوں کا دمانوں تھا ان سے بھی وہ ان سے ان کا تعارف ہوا جیجید ترس کی نظمیں لکھیں اور اردو شائری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا بیڑا اٹھانا جمواری اٹھانا یہاں پر ہم لکھیں گے بیڑا مطلب انہوں نے وہاں پہ بھی اپنے ایسے کا کام کیا اٹھانا سو اٹھتر میں سرکار حیدرباد سے سو روپے محوار رضیفہ مقرر ہو گیا تو ملازمت ترک کر کے باقی عمر تصنیف و تعلیف میں بسر کر گئی اٹھانا سو اٹھتر میں سرکار حیدرباد سرکار یہاں پر ہم کہیں گے سرکار سے مراد حکومت ہے سرکار حکومت تو اس وقت مولانا طعف حسین حالی نے حیدرباد کی حکومت سے تنخواہ لینا شروع کر دی یہاں پر ایک لقص ہے محوار محوار کا معنی ہے مہانہ مہانہ طور پر وظیفہ مقرر ہونا یہ اس وقت کی تنخواہ کے بارے میں ذکر ہوا ہے اس وقت ان کو تنخواہ دی جاتی تھی سو روپے کے حساب سے تو ملازمت ترک کر کے باقی عمر تصنیف و تعریف میں بسر کر دی ملازمت ترک کرنا ترک کرنا چھوڑ دینا ترک کرنا چھوڑنا حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمائنہ خوبی مدعا نگاری ہے حالی کے اسلوب بیان اسلوب کسے کہتے ہیں اسلوب کہتے ہیں طریقے کو اسلوب بیان بیان کرنے کا طریقہ ہر ایک شاعر ہر ایک مصنف کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے شاعری بیان کا نصر بیان کرنے کا اسلوب کسے حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمائنہ خوبی مدعا نگاری ہے مدعا نگاری اپنی عباد کو تشریف سے بیان کرنا مدنل دلائل سے بیان کرنا مدعا نگاری کیلاتا ہے حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کسی واقعش نہیں ہوتی ان کی نصری تحریروں میں اعتدار و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے سٹوڈنٹس طرح سے کہ آپ کو اس طاپک سنگ پتہ لگ رہا ہے کہ اس میں مشکل الفاظ کا کافی زخیرہ ہے اس لئے اس میں آپ کا میں مشکل الفاظ کے بارے میں کچھ دفکل ورڈز جو مشکل الفاظ ہیں اس میں ایک لفظ آرہا ہے سامنے اعتدار و توازن کا خیال لکھا جاتا ہے اعتدار کہتے ہیں میانہ روی کو اعتدار میانہ روی کے مطلب دری میانہ مطلب نہ ان کے مزامین میں بہت زیادہ توالت ہوتی تھی توالت سے مراد لمبی اور نہ ہی بہت چھوٹے مضمون کو لکھتے تھے بیجا اختصار اور بیجا توالت سے اجتناب کرتے ہوئے عبارت کو دلکش سادہ اور مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں بیجا بیجا کا مطلب فضول بیجا اختصار مکلا ہے مختصر سے اور ایک اور لقص اس میں شامل ہے توالت توالت کہتے ہیں تبیر کو جبکہ تبیر کے متراجب ایک اور لقصہ لمبا یا زیادہ کھینچنا کسی مضمون کو کسی نظر کو فضول کھینچنا یا اس کو مزید توالت دینا اجتناب کرنا اجتناب کہتے ہیں بچنے کو اجتناب اسی طرح حالی اپنی مثال آپ ہیں وہ ہر ایک بات کو سنجیدگی اور اقلیت کے طرازوں میں تو ہوتے ہیں اور تخیر اور جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق و قارب تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں ایک لٹس آتا ہے تخیر تخیر کا مطلب خیالات مطلب سوچنا کسی کے بارے میں سوچنا کچھ سوچنا اپنے خیالات اور حقائق و قارب تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رشید رہن صدیقی نے حالی کے نصری اسلوک کو اردو نصر کا مایانی اسلوک پڑا دیا ہے اور وہ سوالہ نگار مزمون نگار اور نقاض ہیں سرسید کے قریبی اور باعثمات ساتھیوں میں تھے ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاگیت یادگار غالب حیات سادی مقدمہ شعر و شاعری اور مقدم جذر اسلام شامل ہیں آخر ذکر کتاب مسدسی حالی کے نام سے بہت مقبول ہوئی مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا تغییر بھی پاچا ہے جدید اردو تنقید کا نقطہ آغاز ہے یہاں پر جدید اردو تنقید جدید مطلب نئی اردو جو تنقید ہوئی ہے تنقید ہم ہمیشہ مراز لیتے ہیں اس کو نیگٹیو سینس میں جسے انگلیش میں ہم نیگٹیو سینس کہتے ہیں لیکن اس سے مراد تحریر میں تحریر کی اچھائی اور برائی بیان کرنا تحریر کسی بھی تحریر شاعری کی اچھائی یا برائی بیان کرنا تو سپورنٹس آپ سے یہ اتماس ہے کہ آپ جدید تنقید اس لفظ کو پسوسی طور پر اپنی ڈیکسٹری میں اپنی کتاب میں اس کو نوٹ کریں اس پر فوکس کریں کیونکہ یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے اور نورمالی لوگ اس کو نیگٹیو سینس میں مطلب ہمیشہ برائی میں استعمال کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے تنقید کا مطلب کسی بھی تحریر کی اچھی چیزوں کو اور بری چیزوں کو وضاحت سے پیش کرنا اس کی تشریح کرنا اس کو تنقید کہتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کا لکشر ختم ہوتا ہے اور انشاءاللہ کل ہم مرزا غالب کے آدات و خسائن کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ان کی بہت ایک خوبصورت نصر ہے بہت خوبصورت تحریر ہے السلام